مہنگائی مقاہ و حکومت گراؤ، نون لیک کی فیصلہ کن مہم، مارل ٹاؤن لہور سے لانگ مارچ کا آخاز، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں کافلہ، منظر کی جانب روا دوا، جگہ جگہ استقبال یا کیمپ قائم، شہدرہ میں آتش بازی کا مظاہرہ، شہر بھر سے نکلنے والی ریلیاں بھی کاریوہ کا حصہ بننے لگی، جے ایو آئی کے شرکہ بھی مارچ کا حصہ ہوں گے، پہلا پڑھاؤ گجرہ والا میں ہوگا، اپوز اپوزیشن کا کافلہ 28 مارچ کو شہر اقتدار پہنچے گا، پولس کے جانب سے سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی انتظامات، امن و امان کے لیے ڈھائی ہزار اہلکار تائیونات مریم نواز کی جاتی عمرہ میں والدہ کی قبر پر حاضی، لگی قائدن کو شہہ بھر سے نکلنے والی ریلیوں پر بریفنگ دی گئی، مریم نواز نے کہا کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ لاہور نون لیک کا قلعہ ہے عمران نیازی کی حکومت ختم ہو چکی، ہم تو جشن بنانے چاہ رہے ہیں نواز شریف کی قول پر سب اپنے گھروں سے نکلیں، مہنگائی کا عذاب نازل کرنے والوں کو آخری دھکا دیں مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ساتھ نکلو، ظالم حکومت سے نجات حاصل کرو شہباز شریف کا کارکنان کے نام پیغام، لیگی صدر نے کہا کہ کرک رکمران اپنی ڈھوپتی سیاست کے لیے عوام کو گمراہ کر رہا ہے اسے جانا ہی ہوگا حکومت کے خلاف آخری مارکہ، موسیقی نون کے راہ نما اپنے اپنے حلقوں سے ریلیوں کی صورت میں نکلے کھوکر برادران کارکنان کے ہمراہ مورل ٹاؤن پہنچے، مطوالوں نے نوٹوں کی برسات کر دی، یاسین سوہل اونٹوں کا کافلہ لے کر پہنچے، راو شہاب الدین اور افتر بادشاہ نے ریلی کی قیادت کی، خواجر سلمان رفیق شیخ شاہد بھی کارکنان کی بڑی تعداد ساتھ لائے میاں مشتبہ شجاع رحمان بلال یاسین، مرغوب احمد، داتر دربار کے قریب معاشقہ حصہ بنیں گے، غزالی سلیمبر، چودی شہباز احمد، ملک ریاض، سمیع اللہ خان، شہدرہ سے ریلی کو جوائن کریں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز اپنی گاریوں میں سوار، خطاب کے لیے خصوصی کنٹینر تیار، ساؤنڈ سسٹم اور سیکیورٹی کیمرے نفت، پارٹی ترانے مطوالوں کا جوش بڑھانے لگے شہر بھر میں لانگ مارچ کی حوالے سے پینرز آویزان، اسلامپورا، پیروزپور روڈ، ڈھوکر نیاز بیک، شہدرہ سمیت مختلف مقامات پر پیناف ٹیکسز لگی ہیں اوکارا سے روپن پنجاب اسمبلی جگنو محسن کافتہ لے کر لاہور پہنچے مارل ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں میڈیا ٹاپ، حکومت کو کھری کھری سنا دی کہا جمہوریت کی بہالی کے لیے شفاق الیکشن نہ گزیر ہے نون لی کا لانگ مارچ، فیروزپور روڈ پر بہترین ٹرافک جیم، گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں چوہ کے تیم خانہ چوبورجی، کوٹ لگپت، مارل ٹاؤن لنک روڈ، ٹاؤن شپ سے گزرنے والوں کو مشکلات وارڈنز کی جانب سے ٹرافک کی روانی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کافلی کو رام کرنے کی کوششیں، وزیراعظم کے بعد حکومتی ٹیم کی چودری پرویز الہی سے ملاقات شاہ محمود قریشی پرویز خچک نے وزیراعظم کا پیغام پہنچایا اتحادی ہونے کے باوجود اپوزیشن جیسا درجہ دیا گیا ہمیں ہر بار نظر انداز کیا گیا چودری برادران کے گلے شک میں حکومتی راہ نماؤں کی تمام وضاحتی بیکار اتحادی جماعت کے ساتھ ایک اور ملاقات پر اتفاق ملک میں جاری سیاسی ڈرامے کا ابھی ڈروپ سین نہیں ہوگا ڈرامے کے خیردار تبدیل ہوں گے ہانڈی پک چکی، آدھی بڑھ چکی، آدھی بانٹی جا رہی ہے چودری پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کی بیماری کی دوائی ابھی نہیں آئی جلتوں کی سیاست سے تحریک اعدم اعتماد پر فرق نہیں پڑے گا ملک میں جلتے جلوسوں اور ریلیوں کا موسم دہری کے انصاف بھی کر لاہور میں سیاسی پاور شو کرے گی ترجمان فضاہ وکومت حسان قاور نے نون لی کے مارچ کو لون نہیں شارٹ کرا دے دیا کہا ملک میں کرپشن ہمیشہ کے لیے لفن کر دیں گے یوٹیلٹی سٹور پر گھی اور خودنی آئل کا تال پڑ گیا ماہ رمضان سے کبر شیف خالی آتے کے خالی کاؤنٹر بھی سارپین کا موچ اڑانے لگے خریداری کے لیے آنے والے سارپین کو مایوسی کا سامنا مہنگائی کے ماروں کے لیے اچھی خبر رمضان بازاروں میں چینی نو روپے کلو سستی اسی روپے کلو ملے گی مہک میں خوراک اور شگر ملز میں اتفاق ہو گیا شگر ملز سستے بازاروں کے لیے بیس ہزار میٹرٹن چینی دیں گے کار کمپنیز کی اجارہ داری حکومت بے بس نظر آنے لگی ہونڈرہ کمپنی نے سیٹی اس پیوک بی آر وی موڈلز کی قیمتوں میں چار لاکھ تک کا اضافہ کر دیا ساڑھے تین سال میں گاڑیا سو فیزر تک مہنگی صورتحال پر کار ڈیلرز پھٹ پڑے میٹرک کے طلبہ کے لیے بڑی خبر تعلیمی بورڈ نے سکالانہ امتحانات کا اعلان کر دیا میٹرک کے امتحانات کا دس ماہ سے آغاز نوی کے پچھے چھپدیس ماہ سے شروع ہوں گے انٹر پارٹ ٹو کے امتحانات کا آغاز اٹھارہ جون سے ہوگا پارٹ ون کے امتحانات سار جولائی کو ہوں گے سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے انٹرن اصابضہ کی بھی سنی گئی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آٹھ ماہ سے دھوکی سنخواہیں جاری کرنے کا حکم ہر سیکنڈری سکول ٹیچر کو تیس ہزار سیکنڈری سکول ٹیچر کو پچیس ہزار روپے ملیں گے گورنر ہاؤس میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب چودی محمد سرور نے بیالیس شخصیات کو ایوارڈ دیئے شیئر مین آفاق آتھارٹی ڈاکٹر شکیل خالد نزیر آفتہ فاروخی نے ایوارڈ حاصل کیا ادھاکار سلیم شیخ گلوکار عدیل برکی آئی ٹی ایکسپرٹ حافظ احمد صنی بیالیس شخصیات کو بھی ایوارڈ سے نواز آ گیا کمیشنر لاہور کی زیر صدارت گندم کی خریداری کے اہداف پر اجلاس لاہور ڈیویجن کے لیے تین ڈاکٹ سپن ہزار پانسو نو میٹرک جن گندم خریدنے کا حدث مقرر شہر میں گندم کی خریداری کے تین تاریس ملاقص قائم ہوں گے متعلقہ افسران کی کمیشنر محمد عثمان کو بریفنگ دنیا کے کم عمر ترین عالمی سنوکر چیمپئن احسن رمضان کی آئی جی پنجاب سے ملاقات راو سردار علی خان نے احسن کی قابلیت کو سراحہ ازازی شیم دی کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفیدی کا خوبت فاؤنڈیشن کا دورہ شیر میں خوبت ڈاکٹر امجد ساکب سے ملاقات کی لالا کو انسانیت کی فلاح کے لیے پچیس لاکھ کا چیک پیش کیا گیا شاہد آفیدی کا خوبت فاؤنڈیشن میں بچوں کے لیے کرکٹ اکیڈمی بنانے کا اینان ایکسپو سینٹر میں آج اینٹراف کی دو روزہ نمائش داچی فاؤنڈیشن اور لہوٹ چیمبر کا اشتراف میاں نمان کبی اور آئیشہ نورانی نے افتتاہ کیا دو سو چونتیس ٹوز لگائے گئے ہیں میاں رحمان چن، حال عزتیق، شاہد خلید، منظور الہی سمیت، دیگر شخصیات بشریق پاکستان میڈیکل ایسوسیئیشن کے تحت با افتیار خواتین کے عنوان سے سیمینار لیڈی ڈاکٹر، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی شرکت سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ عورت با افتیار ہوگی تو معاشرے بھی ترقی کریں گے یونیورسی آف ہیلس سائنسز میں جاری کلنیکل ٹرائز کانفرنس کا دوسرا روز سپین، سری لنکا اور پاکستان کے طیبی ماہری نے شرکت کی پروفیسر آمیر اکرام، پروفیسر خالد مصوب خان اور سی او ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آسیم راوف کا اتھار خیال